دوستو نمسکار دوستو ٹریول پلاننگ کرنے کو دوران صرف گومنے والی جگہوں کے بارے میں خوشبین کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ہی رہنے والی جگہ مطلب ہوتل ہومیسٹے کی بوکنگ بھی بہت مائنے رکھتی ہے تو ہوتل بوکنگ کے دوران کن کن باتوں کا دھیان رکھا جانا چاہیے آئیے اس بیڈیو میں اس کے بھی سیم پوری بات کرتے ہیں تو دوستو لاسٹ تک ویڈیو دیکھنا نہ بولیں اور دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک پیار بڑھنے نہیں بھیدنے یعنی آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیے تو پلیز سبکرائب کر لیں ساتھ میں جوریٹ کلم بل آئیکن اسے جبور پرس کر لیں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو جانکاری آپ کو مل سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں آت کی ویڈیو دوستو ٹریولنگ کے ایکسپیرینس کو ساندار بنانے کے لیے ٹھہرنے والی جگہ کا اچھا اور سبدہ جنک ہونا بہت مائنے رکھتا ہے تو پلائٹ ٹرین یا بس بک کرانے کے ساتھی ہوتل بکنگ کراتے وقت بھی کئی ساری باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے آئیے ان سب ہی باتوں کی بھی سے میں جانتے ہیں تو دوستو سب سے پہلا ہے ریبیو دیکھنا بہت جروری ہے دوستو ہوتل بک کرنے سے پہلے ویب سائٹ پر موجود اس کے ریبیو پڑھ لینا سب سے جروری ٹیپ ہے کیونکہ کئی بار فوٹوز میں اس بات کا پتہ نہیں لگتا لیکن وہاں ٹھہر چکے لوگوں کے انبھو آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ ہوتل رہنے لائک ہے یا نہیں کیا کیا سبدہیں ملیں گی کیا کیا کمیاں ہیں یہ آپ کو وہاں کے ریبیو سے پتہ چل جائے گا اور دوسرا ہے دوستو وائی فائی کنیکشن ورک فرام ہوم کے دوران ٹریول کر رہے ہیں تو ہوتل ہو یا ہوم اسٹے وائی فائی کی سبدہ بہت مہینے رکھتی ہے ورنب بہت پرابلم ہو جاتی ہے ساتھی کئی بار وائی فائی کے لیے آپ کو الگ سے پیسے دینے پڑتے ہیں تو اس بات کا بھی دھیار نکھیں اور دوستو تیسرا ہے چیک ان چیک آؤٹ پروسس چیک ان ٹائم میں پہلے پہنچنے پر ہو سکے آپ کو لمبا انتجار کرنا پڑے ساب سفائی کی وجہ سے اور چیک آؤٹ ٹائم نکل جانے کے بعد روم چھوڑنے پر ایکسٹر پیسے دینے پر جائیں تو ان دونوں ہی پرابلم سے بچنے کے لیے ویپ سائٹ پر اس کی پوری جانکاری جرور آپ چیک کر لیں اور دوستو اگلی ہے بریک فاسٹ کے بھی جمعے دوستو ہوتل بکنگ کرتے سمجھ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پری بریک فاسٹ کی شبدہ ہے یا نہیں کیونکہ اس سے بھی آپ تھوڑے بہت پیسے بچا سکتے ہیں اور بریک فاسٹ دن کا سب سے جروری میل ہوتا ہے تو اگر یہ بینہ کسی محنت کے مل جائے تو بہتر رہتا ہے ایک پل کے لیے دوپہر کا کھانا میس بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر صبح صبح بریک فاسٹ نہ ملے تو گھومنے پھرنے کا مجھا بہت ہی کرکرا ہو جاتا ہے اور دوستو اگلا ہے لوکیشن ہوتل گھومنے پھرنے والی جگہوں سے جتنا پاس ہو اتنا اچھا ورنہ آدھے پیسے تو ٹرانسپورٹ میں ہی برباد ہو جاتے ہیں اور اگر آپ ٹریفک میں فنس گئے تو پورا ٹائم بھی برباد ہو جاتا ہے سولٹ ریور پر نکلے ہیں تو سورچہ کے مدد جنر یہ جروری ٹپ ہے ہوتل بکنگ کے دوران اور دوستو اگلا ہے ساب سپائی دوستو کئی بار ہوتل کے روم تو ساب سترے رہتے ہیں لیکن بات روم بے حدی گندے تو اگر آپ آف لائن ہوتل دیکھ رہے ہیں تو فوٹوز کے دوران اسے چیک کر لیں حالانکہ آن لائن میں آپ کو جو فوٹوز دکھائے جاتے ہیں وہ اچھے ہی دکھائے جاتے ہیں اور دوستو اس کے علاوہ ہوتل بک کرتے وقت ہیڈن چارجز ایکٹر ٹیکس بغیرے اچھی طرح سے دیکھ لیں کیونکہ بعد میں اگر یہ دینا پڑتا ہے تو گصہ آتا ہے اور آپ کا بجر بھی بھی کر جاتا ہے کئی بار بیپ سائٹ پر اس کی جانکاری نہیں دی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے لئے بکنگ کے دوران جروری چیزوں کی فوٹوز لے سکتے ہیں جس سے چیک آؤٹ کرنے کے دوران اگر پیسوں کو لے کر کوئی بحث ہو تو آپ بیپ سائٹ پر موجود جانکاری کی فوٹو دکھا کر آپ سوال جواب کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہوتل بکنگ کی ایک مہتپون جانکاری اگر یہ جانکاری اچھے لگی ہو تو پلیس جس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں تو دوستو ملتا ہے